آج نا ہماری گاری خراب ہو چکی ہے جو ہماری پرسنل گار ہوتی ہے یہاں پر گاری ہوتی ہے وہ خراب ہو چکی ہے اور سوپر سے ہم لگے ہوئے ہیں اور تقریباً دس بچ چکے ہیں ابھی تک ہماری گاری ٹھیک نہیں ہوئی گاری کو بیچ کر کوئی اور گاری لے لیتے ہیں ویسے بھی پیسے ہمارے پاس ہے پر گاری کے ساتھ پرانی یاد ہیں اور پرانی یادوں کو کبھی بیچے نہیں جاتا بٹھیک ہے کبھی تو ٹھیک ہو جائے گی ہم سے بٹ یہ کون آ رہا ہے سیدھا آ کر ادھر ہی ٹھوک دیا پتہ نہیں کون ہے بٹھیک ہے ہم اپنی گاری کو ٹھیک کرتے ہیں پرانگل بھی اب مجھے پتہ لگ چکا ہے یہ گاری اب ٹھیک نہیں ہونے والی ویسے یہ تو سیمیون انکل آ رہے ہیں سیمیون انکل آ رہے ہوں گا یہ تو سیمیون ہے یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے پرانگل بھی تجھے پتہ ہے کہ میں ایسے ویسے نہیں آتا تم سے ملنے کے لیے تجھے پتہ ہے کہ آج لوس اینٹ آس میں ڈائیمنٹ کلر کی گاری آ چکے ہیں وہ بھی سیکرٹ جگہ پر چھپی ہوئی ہیں ہیں ان کو ہم نے چھوڑی کرنا ہے آج تو ڈائیمنٹ کلر کی گاری آ چکے ہیں آج تو ڈائیمنٹ کلر کی گاریں چھوڑی کرنے والے one وہ کس کس جگہ پر ہے یہ مجھے نہیں پتہ ہی سیمیون کو پتہ ہوگا سیمیون ہمیں باری باری بتاتا جائے گا ہم ان کو چھوڑی کرتے جائیں گے میں اور سنچن جائیں گے پینچہ نا یہاں پر یہ گاری صاف کرے گا تمہاری گاری کو ریپیرنگ کرتا ہے میں ویسے بھی میکینکوں تمہاری گاری ٹھیک کرلوں گا تم لوگ جاؤ بہت تو ٹھیک ہے ہم دونوں چلے جائیں گے لیکن لوکیشن تو بتاؤ ہم نے جانا کہاں ہے ٹھیک ہے فرانکلی میں تمہارے فون پر لوکیشن سینٹ کر دیتا ہوں فرانکلی میں نے تمہارے فون پر لوکیشن سینٹ کر دی ہے اور تم لوگ دیکھ کر وہاں پر جاؤ اور جلتی سے گاری چوڑی کر کے لاؤ چلتے ہیں گاری چوڑی کرنے کے لیے ویسے سیمیون نے مجھے لوگیشن سینٹ کر دی ہے وہاں پر جا کر ہمیں گاری کو ڈھونڈنا ہے پہلے چاہتے تھے گار کو مار کر ہم گاری چوڑی کر کے آ جاتے تھے لیکن اس پانہ ہم نے گاری کو ڈھونڈنا ہے اور دھونڈ کر اس کو چوڑی کر کے لانا ہے کافی مشکل کام ہے گاری کو ڈھونڈنا پڑا پڑا چلتے ہیں گائز پائنلی گائر ہم پہنچ چکے ہیں ویڈ ٹاور کی طرف اور یہیں سے ہم نے گاری کو ڈھونڈنا ہے کس ویڈ ٹاور کے اوپر وہ گاری ہے ڈائیمیٹ کلر کی فرانگلی بے یہ مجھے نظر آ چکے ہیں وہ ڈائیمیٹ کلر کی گاری وہ رہی اس ویڈ ٹاور کے اوپر جس کا پر رکا ہوا ہے گائز گاری مجھے بھی نظر آ چکے ہیں آپ اس کو پڑا پڑ نیچے کیسے اتاریں گے یہ دیکھو گائز یہ رہی ڈائیمیٹ کلر کی گاری سپسکار ہے مرٹس کو اوپر سے نیچے کیسے اتاریں گے یہ بہت مشکل کا ہے لیکن پھر گائز میں نے پیچھے نا ہیلیکوپٹر دیکھا تھا اس کو لے کر آتے ہیں پاکی یہاں سے کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے یہاں سے اوپر جانے کا اور پھر ڈائیمیٹ کلر کی گاری کو نیچے لینے کا ایک ہی راستہ ہے جہاں سے مجھے لگتا ہے ہیلیکوپٹر سے نیچے اتاریں گے وہ بیس راستہ ہے پیچھے مجھے ہیلیکوپٹر نظر آیا تھا اس ہیلیکوپٹر کو لے کر چلتے ہیں پڑھا پڑھا چلتے ہیں چینہ کو سبکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے کمینڈ میں بتا دینا آج والی اپیسوڈ تم لوگوں کو کیسے لگ رہی ہے یہاں وہ ہیلیکوپٹر جو ہم نے چھوڑی کرنا ہے پڑھا پڑھا نیچے اتارتے ہیں چلتے ہیں اور مجھے اپنی ویپن یوز کرنی ہے اپنی سنیپ پر نکالتے ہیں یہ رہی اپنی سنیپ پر اب زوم کر کے ان لوگوں کو ماریں گے ہیلیکوپٹر چھوڑی کرنے کے لیے ایک دو کو تو مارنا پڑے گا ورنہ یہ لوگ ہم پر بہت زیارہ گندی فیرنگ کر دیں گے پڑھا 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 لوگوں کو مارتے ہیں پسٹا سا ایکشن اب اس کی باریہ ہے یہ بھی گیا اب ہیلیکوپٹر میں بیٹھتے ہیں سنچان ہی در ہی رکے گا اور میں دوڑی دیر میں ہی ہیلیکوپٹر سے نا ہے وہ گاری اتار کر ادھر ہی آجوں گا اچھا لوگائز پڑھا پڑھا چلتے ہیں پہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے ابھی تک چینہ کو سبکرائب نہیں کیا تو چینہ کو سبکرائب کر دو بیٹھے کو لائک کر کے کمین میں بتا دینا کیا ہم اس ہیلیکوپٹر سے وہ گاری اتار پائیں گے یا نہیں مجھے تو لگتا ہے گاری کو تو اتار ہی لیں گے پھر ہم اٹیجمنٹ کر لیں گے یہ کافی ایزی طریقہ ہے گاری کو یہاں سے نکالنے کا آرام سے آرام سے آرام سے پڑھا فٹ اٹیجمنٹ ہو چکی ہے اب چلتے ہیں نیچے کی طرف جہاں پر سنچن ہے ادھر ہی جا کر ہم نے گاری کو اتارنا ہے اور ہم گاری میں بیٹھ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہیلیکوپٹر ہمارے کچھ کام کا نہیں ہے کیونکہ ہم نے ڈیمر کے لگی گاری چھوڑی کرنے تھی وہ تو ہم چھوڑی کری رہے ہیں اور گاری میں مل بھی گئی ہے اب پڑھا پڑھا اس کو نیچے اتارتے ہو چلتے ہیں یہاں سے اور سنچن بھی ہمارا کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا اس کو بھی ساتھ لیتے ہیں وان ٹو تھری گو گائز ادھر سے ہی پھینک دیتے ہیں آرام سے اوکے گائز اب اس کو نیچے اتار دیا میں نے اب رکنا یہاں پر ہے اس کو یہاں پہ لینڈ کروا دیتے ہیں پھر نکلتے ہیں آرام سے آرام سے ہوا گا میں نے سوچا تھا کہ یہ مجھے پتہ نہیں چلا ورنہ میں اس کو کافی دیر سے روکی دیتا 오케이 سنچن آ رہا ہے اور مجھے پڑھا پڑھا پھنے گاری میں بیٹھنا ہے سنچن کو ساتھ لے یہاں سے نکلنا ہے یہ والی گاری اس سائل سے چلتی ہے جہاں سے سنچن پہلے بیٹھا یہ دیکھو اب سیدھا آکر اسی سائٹ پر بیٹھنے کوشش کرے گا لیکن اس سے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سائٹ پر میں بیٹھا ہوں اور یہ سائٹ اس کے فردہ فرد بیٹھتا ہے اور نکلتے ہیں اور ہم نے جانا ہے سیدھا سیمیون کے پاس اور اس کو بتا رہنا ہے کہ پہلی کار کلیکشن ہم نے ٹینڈ کر لیا ہے اور اب دوسری کار کی طرف جانا ہے سیمیون کی کار ہے اگر سیمیون کو پتہ چل گیا کہ ہم نے کسی جگہ ٹھوکتی ہے تو وہ کافی زیادہ نوراز ہو جائے گا اس لیے آرام سے لے کر چلتے ہیں سیدھا اور وہاں پر جا کر سیمیون کو دیکھ کر پھر ہم دوسری کار پر چلتے ہیں اور یہ رہا ہمارا ہاؤس جو بریک لگ جا گائز بریک نہیں لگ رہی گائز کیا کروں گائز گاری تو کافی کمال کی ہے اس کی بریکیں کام نہیں کر رہے پہلے تو کام کر رہی تھی جب ہم نے وہاں سے چوری کیا تھا نہیں گائز وہاں پر میں نے بریک بریک کچھ بھی نہیں لگایا تھا سیدھا ریس ہی دیکھ کر یہاں پر پہنچ گیا تھا اور ٹھیک ہے ادھر ہی روک دیتا ہوں گاری کو اور نیچے چلتے ہیں اور سیمیون سے پہنچتے ہیں آخر ہم نے دوسری کار کہاں سے چھوڑی کرنی ہے دوسری کار بھی ایسی جگہ سے چھوڑی کرنی ہوگی جہاں سے ہم نے پہلی کار کو ایکشن کیا ہے بہت ہی سیکر جگہ پر لوگوں نے چھپا رکھی تھی بہت ٹھیک ہے فرانگلنگ اتنی جلتی آگئے میں نے سوچا تھا کہ تم لوگ دو تین گھنٹے لگا کر آگے لیکن اتنی جلتی گاری بل کیسے گئی جون تجھے پتہ ہی ہے کہ سنچن کی دور کی نظر بہت زیادہ تیز ہے اس لئے اس نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا کہ گاری وہاں پر کھڑی ہوئی ہے ڈیامنٹ کلر کی فرانگلنگ یہ والی گاری کافی مشکل تھی جو تم نے جلتی سے چھوڑی کر لیا ہے باقی والی گارینا لو سینٹ آس کی ہائی ایس بلڈنگ ایف آئی بی کی بلڈنگ پر کھڑی ہوئی ہے اس کو چھوڑی کرنا ہے ہمیں دوسری کار کی لوگیشن مل چکی ہے اس بار ہمیں جانا ہے لو سینٹ آس کی ہائی ایس بلڈنگ ایف آئی بی کی بلڈنگ پر جانا ہے وہاں سے گاری چھوڑی کر کے لانا ہے لیکن ان لوگوں نے ہیلی کافٹر کے ذریعے وہاں پر کھڑی کرتی لیکن ہم نے ایسے ہی چھوڑی کرنا ہے وہاں سے جمپ لگانا ہے اور سیدھا نیچے آ جانا ہے اگر گاری کو کچھ ڈیمیج پر آپ وہ سیمیون دیکھ لے گا ہم نے تو صرف چھوڑی کرنا ہے لیس کو گائی بڑا پر پہنچتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں ایف آئی بی کی مین بلڈنگ پر اور یہیں سے ہم نے گاری چھوڑی کرنی ہے بٹ یہاں پر کافی زیادہ سیکیورٹی ہے ان سیکیورٹی والوں کو مار کر ہم نے گاری لینی ہے بٹ یہاں پر ان کے پاس نہ کافی خوطناک سی گن ہیں تو اس لئے چھپ چھپا کر ہم نے ان کے ساتھ فائٹ کرنی ہے زیادہ ان کے پاس نہیں جانا اس لئے سینچن کو بھی میں نے بتا دیا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے ہی رہنا ہم میرے پاس سے آگے مت جانا اوکی گائیز میں آہستہ سے اوپر چلتا ہوں بہت ٹھیک ہے گائیز یہاں پر اوپر سے مجھے ایک بندہ تو نصر آیا لیکن میں اوپر بہت ڈال لگ رہا ہے اگر ان لوگوں نے کافی زیادہ گول ہیں چلا دی تو پھر گائیز یہاں پر دیکھو یہاں پر تو کافی زیادہ بندے چھپے ہوں ہیں اسے گھر میں لیکن میں پس جانا ہوں مجھے پر اکی ڈال لیکن میں پرنا رہا تو پہلے پھر تک جانا ہوں بھی میں بندے کی ساکا ہوں اب تیسری کی باری کے آرم سے چھپ چھپ کر گے ایک لوگوں کو ماریں گے اب تک ساکتا ہے دوسرا بھی گیا تیسرا بھی گیا اب یہ لانس والا بندہ چھپا ہوا ہے اوکے گائز یہ بھی گیا اور یہ رہی وہ گاری جو ہم نے چھوڑ ہی کرنے تھی لیمپ بورڈ کی نہیں تو مجھے لگ رہی ہے بٹ کس ٹائپ کی لیمپ بورڈ کی نہیں ہے یہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا بٹ گائز اس سے نا چلا کر چیک کرتا ہے پھر شاید نام لکھ کر آجائے اور ہم پر لے بٹ یار یہ والی گاریوں کا نام بھی لکھ کر نہیں آتا ہوں کہ گائز مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کون سی گاری ہے بٹ اس کی اٹیرو کا سموک چیک کر نیلے کلر گئے ٹھیک ہے گائز سنچن بھی چکے اب ہمیں یہاں سے لگانے چھلانگ اور نیچے جانا ہے جو کچھ ہوگا ڈیمی یاد کچھ کانچ وہاں ٹوٹ گئے پھر سیمیون ہی جانے ہم کچھ نہیں جانے والے کیونکہ گائز یہاں سے نکالنے کا صرف ایک ہی کچھ ہی ٹوٹا ہے وہ بھی آگے والا باقی سائیڈ والے اور پیچھے والے کانچ ٹوٹا تک بھی نہیں ہے بھٹی کہ گائز ہمیں یہاں سے نکالنا ہے وہ سیمیون جانے اور اس کا کام جانے میں یہاں سے سیمیون کے پاس پہنچنا ہے اور اس کو یہ گاری دے دینی ہے باقی تیسری گار کی لوکیشن کہاں پر ہیں پڑھ پڑھ اس سے جا کر پوچھ لیتے ہیں گاری کو سائیڈ پر جا کر کھری کرتے ہیں کیونکہ ہمارے گار کے سامنے کوئی جگہ بھی نہیں ہے اس گاری کو کھری کرنے کے لیے ویسے پہلے والی گاری بھی ہم نے یہی پر کھری کی تھی پہلے والی گاری کافی تگری ہے کافی مہنگی بھی ہے یہ والی گاری کافی سستی تھی ہے پڑھ پڑھ پوچھتے ہیں تیسری لوکیشن تو تو بڑی اگر کام کر رہا ہے سنچن کو بھی ساتھ لے کر جا رہا ہے اور پڑھ پڑھ گاریوں کو چھوڑی کر کے لے کر آر بھی رہا ہے بھر ٹھیک ہے اس بار گاری کو چھوڑی کرنا کافی مشکل بھی ہے لیکن تم جانا اور گاری کو چھوڑی کر کے لانا تمہارا کام ہے میں تو لوکیشن بتانے والا ہوں اس بار کافی مشکل ہے وہ گاری چھوڑی کرنا بھر تم کر لوگے تم سے تو ہو ہی جائے گا کیونکہ دو گاریاں تم نے ایزی سے چھوڑی کر لی تھی ٹھیک ہے فرینکلی تم جاؤ اور تیسری کارک لوکیشن میں نے تمہارے فون پر سینڈ کر دیا ایک بات دیکھ لیں ہاں دیکھ لیتا ہوں ویسے گاری جھے والی جگہ تو کافی سیکریٹ لگ رہی ہے بھر ٹھیک ہے ہم جوڑی کر لیں گے آج ہے سینچر فرہ پر چلتے ہیں گائی تم لوگ نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا نائی ویڈیو کو لائک کیا ہے تو فرہ پر چینل کو سبکرائب کرو ویڈیو وہ لائک کرو فرانکلی بھائی ہے یہ لوگ تمہارے کہنے پر چینل کو سبکرائب نہیں کریں گے نائی ویڈیو کو لائک کریں گے کیونکہ یہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں یہ والی آرڈینس میڈیل آرڈینس ہے اور یہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں اس لیے میں کہہ دیتا ہوں جو لالوالا بٹن تم لوگوں کو دکھ رہا ہے اس کو سبکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو بھیک ہے سینچر دیکھ لیتا ہے تمہارے کہنے پر کتنے لوگ ہمارے چینل کو سبکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں پٹھ پٹھ گائز ہمیں چینل اوپر کی طرف جہاں پر گاری پارک کری ہوئی ہے اس گاری کو ہاتھ لگاتا ہے پولیس کے 5 سٹار لگ جائیں گے ایسا بندوبست کر کے ان لوگوں نے یہاں پر گاری کو پارک کر رکھا ہے بھر ٹھیک ہے گائز یہ رہی وہ کمپیوٹر لائز کار جس کو ہم نے چوڑی کرنا ہے اور اس کو ہاتھ لگاتا ہے 5 سٹار پولیس کے لگ جائیں گے مجھے تو کچھ کر کے 5 سٹار پولیس کو روکنا ہے ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ گاری چوڑی ہو چکی ہے بھر ٹکیسے گائز ایسا کرتا ہوں کہ یہ جو LCD کھری ہوئی ہیں ان کو توڑ دیتا ہوں یہ یہاں پر ہیکنگ والا سالت سمان توڑ پھور دیتا ہوں اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پولیس والے مجھے ہیک نہیں کر پائیں گے لیس کو گائز ایک توڑ دی دوسری کو بھی تیسری چوڑی پانچ ہوں اور چھٹی ساتھوں کے ساتھوں ٹی وی کو میں نے توڑ دیا ہے اب چلتے ہیں سیدھا گاری میں بیٹھ کر اور چیک کرتے ہیں کہ پولیس کے 5 سٹار ہمیں لگتے ہیں یعنی گائز لگے گائز 5 سٹار لگے پتہ نہیں کیسے لگے بھر ٹھیک ہے گائز اب ہم یہاں سے نکلنا پڑے گا پہلے تو سنچن کو بیٹھانا پڑے گا کیونکہ سنچن پیچھے میرا میں بیٹھ کر رہا ہے جہاں پر میں نے بائی کر ہوگی تھی پٹہ پٹ جا کر اس کو بھیٹھا کر یہاں سے نکلنا ہے پولیس کے 5 سٹار لگ چکے ہیں اور پولیس بھارے آپ ہی کے اتنا فاست پولیس کب سے ہو گئی آج ہے سنچن جلدی سے بیٹھ کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں اوکے گائز سنچن آگیا ہے اب گاری کو نیر دیتے ہیں ریس اس کے اندر تگرہ خسم بوسٹب لگا ہوا ہے تو لیس کو بھارے پہنچتے ہیں فرانکلنگ ہاؤس فائنلی گائز ہم پہنچ چکے ہیں سیدھا فرانکلنگ ہاؤس اور تیسی کار بھی ہم نے چھوڑی کر لی اب ادھر ہی روک دیتے ہیں کیونکہ ہمارا کام ہو چکا ہے کمپلیٹ تین کار ہم نے چھوڑی کرنی تھی وہ تو ہم نے چھوڑی کر لی ہیں اور لاس والی جو گار ہم نے چھوڑی کیا اس لئے تم لوگ چینل کو سبکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو بھارے پہنچتے ہیں